جسٹ ایمیجن کیجئے ایک مری ہوئی عورت کی آتما کس طرح دو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے اور وہ بچے بھی اس خطرناک آتما کو اپنی ماما سمجھ لیتے ہیں کہانی کی شروعات میں ایک آدمی دکھایا گیا جو اپنے دو چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر کہیں جا رہا تھا گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ آدمی کسی طرح سے بچ گیا تھا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کسی ٹوٹے بوٹے گھر میں چھپ جاتا ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنہ تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اپنے بچوں کو مار کر خود بھی سوسائٹ کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی کو شوٹ کرتا اچانک سے ایک چھوڑیل اس آدمی کو پگڑ کر بری طرح سے مار دیتی ہے اس کے بعد وکٹوریا اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ چھوڑیل ان کو کھانے کے لیے ایک چیری دیتی ہے اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لوکس ابھی بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا کافی زیادہ عرصہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوکس کا بھائی تو مارا گیا مگر اس کی بیٹیاں ابھی بھی زندہ ہیں ان چھوٹی بچیوں کو ہسپیٹل بھیج دیا گیا جو پوری طرح سے جنگلی بن چکی تھی وکٹوریا جو انسانوں کی باتوں کو سمجھ سکتی تھی لوکس ان بچوں کی پروش کی ذمہ داری لیتا ہے وکٹوریا لوکس کو اپنا ڈیٹ سمجھ لیتی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل اپنے بھائی جیسا تھا رات کو جب لوکس اور اس کی دوست کمرے میں ساتھ تھے تو کوئی پرچھائی ان کو دیکھ رہی تھی وہ لوکس کو باہر جاگر دیکھنے کے لیے کہتی ہے لوکس کو باہر کوئی بھی نظر نہیں آتا اور بچے بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے لوکس کو دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا جس میں سے کچھ کیڑے باہر آ رہے تھے وہ اسے چیک کرنے کے لیے اور قریب جاتا ہے مگر تو بھی اچانک اندر سے کوئی خطرناک کریچر باہر نکل کر اسے نیچے گرا دیتا ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا ڈوکٹر بتاتے ہیں کہ لوکس کومہ میں چلا گیا ہے اس لیے بچوں کا خیال اب لڑکی کو ہی رکھنا ہوگا کچھ دن بعد لوکس کو کھا میں اس کا بھائی نظر آتا ہے جو اس کو اپنے بچوں کو بچانے کا کہتا ہے لوکس کو ہوش آ گیا تھا دوسری طرف ڈوکٹر وکٹوریا سے اس چڑیل کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس کا نام ماما تھا مگر وکٹوریا اسے کچھ بھی نہیں بتا دی اور غصے سے ڈوکٹر کو جانے کا کہتی ہے تب ہی اچانک وہاں پر وہ چڑیل ماما آ جاتی ہے ڈوکٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اسی گھر میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ بچے پہلے رہتے تھے اس کی ٹورچ اوف ہو جاتی ہے اور وہ کیمرے سے ماما کی فوٹو لینے لگتا ہے اور ماما اس ڈوکٹر کو مار دیتی ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے ہفت باری ہو جاتی ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے ہفت باری ہو جاتی ہے وکٹوریا اپنی بہن کو ساتھ لے کر اینابیل کے پاس جانے والی تھی مگر راستے میں ماما آ جاتی ہے اور ان کو پکڑنے لگی وکٹوریا کی بہن خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے وکٹوریا اور اینابیل اس کمرے میں پہنچ گئی تھی وہ چھوٹی لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی تب ہی وہاں پر ماما آ جاتی ہے ماما بہت زیادہ ڈراؤنی اور خطرناک تھی وہ سب بھی ماما سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں مگر ماما اینابیل کو پکڑ لیتی ہے اس سے پہلے کہ ماما اینابیل کو جان سے مار دیتی وکٹوریا ماما سے کہتی ہے تم نے پرومیس کیا تھا کہ اینابیل کو کچھ نہیں کروگی یہ سنتے ہی ماما وکٹوریا کی طرف چلی آئی اور اس کا چشمہ توڑ دیتی ہے جب اینابیل کو ہوش آیا تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا ماما ان بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی اینابیل اس گھر پر جانے لگی جہاں پر وہ دونوں بچے پہلے رہتی تھے راستے میں لوکس بھی مل جاتا ہے اب وہ دونوں اس گھر پر پہنچ چکے تھے جہاں پر ماما ان بچوں کو ساتھ لے کر آئی تھی لوکس اور اینابیل دیکھتی ہیں کہ گھر کے پاس ایک پہاڑی پر وکٹوریا اور اس کی بین بیٹی ہوئی ہے اور وہ ماما چڑے الہوا میں اڑ رہی ہے ماما ان بچوں کو اپنی طرف پھلانے لگی مگر لوکس جلدی سے وکٹوریا کی بین کو گرنے سے بچا لیتا ہے ماما لوکس کو مارنے والی تھی دوسری طرف اینابیل کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک بچے کو لے آئی ماما بہت زیادہ اداس ہو کر اس بچے کو لے لیتی ہے جب اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں تو صرف ہڈیاں تھی وہ چڑے رونے لگی اور بہت زیادہ گصے میں آگئی ماما لوکس کو مار دیتی ہے اور ان بچوں کو ساتھ لے کر جانے لگی مگر اینابیل وکٹوریا کو جانے نہیں دیتی وکٹوریا ماما سے کہتی ہے میں نہیں جانا چاہتی ماما وکٹوریا کی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر نیچے کھائی میں گر جاتی ہے